بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیویدو چینل بھئی ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو انفرمیشن مل سکے اس ویڈیو میں آپ کے بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ تعلیم نہیں آپ صرف ایک پنر جانتے ہیں جو کہ آپ ایک لاکھ روپیہ آئی سی لی آرام سے کما سکتے ہیں ہوتل کے کام کی ویڈیو ہے اور پنور پر جو آدمی کام کرتا ہے اس کے لیے میں ویڈیو آج بنا رہا ہوں اس کی انفرمیشن ہم نے لی ہے پاکستانی ایک لاکھ روپیہ وہ سلوی اچھے سے کما سکتا ہے اگر وہ روٹیاں لگا سکتا ہے تو الحمدللہ اچھے خدسے پیسے کما سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ویزا کون سے ویزے کی ضرورت ہوگی تب ہی آپ اس کے اوپر آ کر یہاں پر اچھے خدسے پیسے کما سکتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی آدمی یہ مجھ سوچے کہ میں سائے خاص عامل مندری یہ ویزا لے کر آ جاؤں اور یہاں پر میں آ کر یہ تنور کی روٹیاں لگانے کا کام کروں اس ویڈیو کو ذرا مکمل دیکھیں گا تاکہ آپ کو انفرمیشن مل سکے ویڈیو کافی دوست جو ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے اور شکور بہت زیادہ کرتے ہیں یہ نہیں بتایا یہ نہیں بتایا لیکن آپ ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا اور کوئی مزید انفرمیشن جانانے چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں یہ آپ اگر اپنا ویزا لے کر آتے ہیں تو جناب آپ کو دو ہزار سیلری ملے گی دو ہزار سیلری ملے گی اگر آپ خود کا اپنا اقامہ لگواتے ہیں اور اپنا کھانا پینا وہ دے گا جس ہٹل پر آپ کانم کریں گے تین ٹائم کا کھانا وہاں سے ہی آپ کو ملے گا اور روم بھی وہی دے گا نیٹ بغیرہ مل جائے گا روم سے ہی آپ کو اگر آپ ویزا لے کر آتے ہیں مسال کے طور پر آپ نے اپنا ویزا لیا ہے آپ تنور کے کھاری گا رہے ہیں آپ کسی ہٹل میں جا کر ٹرانسفر کراتے ہیں کہ اگر بھائی میں آپ کے ہاں ٹرانسفر کرانے چاہتا ہوں مسال کے طور پر کسی ہٹل کے تو آپ کوئی سیلری ملتی ہے سولہ سو ریال سولہ سو ریال سیلری ملے گی اگر آپ نے اقامہ نہیں لگوانا خود اپنا دوں گے اگر جس ہٹل پر آپ جا کر کام کریں گے اگر وہی ہٹل آپ کا ذمہ دار ہوگا وہی آپ کا اقامہ لگوائے گا وہی سب کچھ کرے گا آپ کا پرسیدر چھٹی آنے جانے کا وہ سب کچھ ذمہ داری اٹھا لے گا تو آپ کو سولہ سو ریال سیلری ملے گی اور آپ کو جس ہٹل میں کام کرنا ہوگا وہاں پر ٹرانسفر لازمی کرنا ہوگا اور یہ میں انتبا کر دوں کہ سائے خاص آمل منزلی یہ ویزا نہیں چلے گا اس کے اوپر سائے خاص آمل منزلی پر یہ ویزا نہیں چل سکتا اور آپ کو ڈیوٹی کافی ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر ڈیوٹی بہت ہی زیادہ ٹاف ٹائم ہے رات یارہ سے بارہ بھی بچ جاتے ہیں ہر ہوتل کی اپنی اپنی روٹین ہے کوئی ہوتل جلدی رات کو بند ہو جاتے ہیں کچھ تو ایسی جگہ پر ہوتل ہوتے ہیں کہ سارے رات ہی کھلے رہتے ہیں جیسے عام کے ہوتل پٹرارپام کے اوپر مہتات کے اوپر بہت سارے سارے رات ہی کھلے رہتے ہیں تقریباً رات ایک دو بجے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر عام دو رفت ہوتی رہتی ہے اس لیے صبح دس سے یارہ بجے وہاں پر جاگر کھڑا ہو جانا ہوتا ہے تنور کے اوپر اور رات دس سے بارہ بجے تک یعنی کہ بہت زیادہ ڈیوٹی ہے اس کے اوپر اگر آپ اپنا ویزا لیتے ہیں تو آپ کو دو ہزار سیلری مل سکتی ہے اگر آپ ٹرانسفر کر لیتے ہیں جس ہوتل کے اندر تو آپ کو آپ نے اکامہ نہیں لگوانا اکامہ آپ کا خود وہی لگوائیں گا تو آپ کو سونہ سر ریال سیلری ملتی ہے اور ٹکٹ آنے جانے کا ملے گا اور روم وہی دیں گے ہوتل والے اور کوئی مزید انفرمیشن میرے دوست جاننے چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ موجود اجازت نیکت ویڈیو تاک اللہ حافظ اپنا خیارک لیتے ہیں